بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہورڈ اکیڈمی کی طرف سے آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں اور آج کا سنڈے پاکستان ائر فورس کے نام سے ہے آج 19 جولائی 2020 ہے اور آج ہی ایڈورٹیز ہوئی ہیں ائر فورس میں میٹرک کے بعد کی جو جابز ہیں اور اکثر لوگ انٹر کے بعد بھی اس میں جوائن کر لیتے ہیں چونکہ جابز کا عقوبتہ ہے کہ سینریو کچھ ایسا ہے تو اکثر ائر فورس میں لوگ جو ہے ایف ایسی کرنے کے بعد بھی جاتے ہیں جن کو جاب نہیں مل رہی ہوتی تو نارملی یہ جاب کی ریکوئرمنٹ جو ایڈوکیشن ہے وہ ہے میٹرک تو ائر فورس میں ائرمن کی جو جابز ہیں ان کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں تو اس سے پہلے کہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ ریلیمنٹ آپ کے نہیں ہے تو آپ کے جو جاننے والے ہیں دوست ہیں آباب ہیں کوئی اڑوس پڑوس میں رہتے ہیں جو جاب لیس ہیں اور میٹرک جنہوں نے کیا ہوا ہے آپ ان کو ضرور بتائیں کیونکہ ٹائم ریجسٹریشن کے لیے اس کا اتنا زیادہ نہیں ہوتا دس دن ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کسی کے چولا آپ کو بتانے کی وجہ سے اس کو جواب ہو جائے اور اس کے گھر کا چولا جلے تو آپ کو دعائے ملیں تو نیکی سمجھ کے دوسروں کے ساتھ ضرور یہ شیئر کیا کریں ایسی نیو جس میں کسی کے لیے فائدہ ہوتا ہو تو بجائے اس کے کہ آپ اس ویڈیو کو جو ہے وہ لیو کریں آپ کو ساری انفرمیشن دی جائیں گی کہ جاب کی کیا ریکارمنٹ ہے اس کی کیا کوالیفیکیشن ریکوارڈ ہے فیزیکلی کیا ریکوارڈ ہے اور باقی سہولیات کیا ملتی ہیں یونی فارم اور رینکس وغیرہ ساری چیزیں انفرمیشن ہم دینے کی کوشش کریں گے آپ لیٹسٹ اپ ڈیٹ کے لیے اور انفرمیشن کے لیے ڈیسکرپشن میں ویٹس اپ اور فیس بک گروپ گیون ہوں گے ایئر فارس کے نام سے آپ ان کو بھی جائن کر سکتے ہیں تاکہ جو بھی نیو اپ ڈیٹ آئے یا کوئی ہم لیکچر اپلوڈ کریں یا ہمارے تیاری کا جو بہت چلے تو ہم آپ کو جب انفرمیشن دیں تو آپ کو ان ٹائم پہنچ سکے آپ اس چینل کو بھی ضرور لائک کریں اور سبسکرائب کریں پاکستان ایئر فارس میں جاب رہی ہیں جولائی دوہزر بیس کے لیے آن لائن ریجسٹریشن جان پاکستان ایئر من ایرو ٹریڈز لائکس اینڈ سپورس 명 پاکستان ایئر فارس جولائی دوہزر بیس آن لائن ریجسٹریشن جان پی ایف ایر ایو ٹریڈز آن سپورس لایٹسٹ پبلشت این ایکس پریس نیوت پے پر میں یہ آیا ہے انیس جولائی کو اور لاس دیٹس کی 19 جولائی دوہزر بیس ہے آن لائن اپلائی کرنا ہوگا لیکن میں تھوڑی تھی انفرمیشن کے لیے آپ کو یہ چیزیں بھی پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ اس سے پتہ چل جائے کہ کیا کیا اس میں چیزیں ہیں پاکستان ایر فوس has started its induction 2020 for airman as arrow trade gc اس میں یہ trade ہوں گے arrow trade ہوتے ہیں technical trade ہوتے ہیں gc ہوتے ہیں ground competitors ہوتے ہیں nursing ہوتے ہیں medical میں male اور female دونوں جاتے ہیں جنہوں نے بائیوں کے ساتھ metric کیا ہو mtd ہوتے ہیں جن کا second vn ہوتے ہیں نہیں ہوتے تو first vn یہ بلکہ لیکن ان کا یہ ہے کہ low merit جب ہوتے ہیں تو یہ mtd ہوتے ہیں اس کے لئے پر وست ان کی height وغیرہ تھوڑی زیادہ چاہیے ہوتے ہیں metric education qualification is the minimum is required for all of the advertised vacances جتنی بھی vacances ہیں سب کے لیے metric چاہیے and marks percentage should not be less than 50% سے کم marks نہیں ہونے چاہیے online registration is required for eligible interested candidates male اور female دونوں اپلائی کر سکتے ہیں اور online اس کی registration ہوگی farm across the country selected individuals would be offered an attractive pass to carrier with fringe benefits like یعنی کہ rash بھی ملتی ہے free medical بھی ہوتا ہے for self and family waiver in air travel جب آپ by air travel کرتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو قرائے کی کمی ہوتی ہے travel by railways اس میں بھی آپ کو وچر ملتے ہیں سال میں دو تھی an opportunity to visit abroad and many other facilities along with an exciting and zealious environment to perform at their best تو آج کل کے دور میں metric کی بیس پہ air force اچھی کوئی job نہیں ہے career opportunities بھی ہوتی ہیں اگر آپ energetic ہیں تو آپ ضرور اس میں آپ کی اتنی caliber increase کیا جاتا ہے کہ آپ future میں اپنی زندگی کوئی اچھے طریقے سے گزار بھی سکتے ہیں air force کے اندر رہتے ہوئے دوسرا آپ کہیں switch کرنا چاہیں army میں commission لینا چاہیں air force میں لینا چاہیں یا کسی civil department میں لینا چاہیں تو ایک requirement ہوتی ہے service کرنے کے اس کے بعد آپ کو permission ہوتی ہے کہ آپ apply the latest advertisement of joinpf 2020 as aerotrade medical assistant mtd gc sportsman and musician online registration is published on sunday 19th of the july 2020 in express new paper www.joinpf dot gov dot pk اس میں بھی visit کر کے add دیکھ سکتے ہیں اچھا vacances position کس post کے لیے خال لیے دوبارہ سی آپ بتا ہوتے ہیں aerotrades ہیں female nursing assistants ہیں جن کو fna کہتے ہیں اس کے لیے میکینیکل ٹرانسپورٹ mtd ہوتے ہیں گراؤن کے بیٹری ہوتے ہیں سپورٹس مین ہوتے ہیں اور musician کے لیے vacances fill کریں گے eligibility کیا ہے جی unmarried male ہونے چاہیے metric with 60% marks in physics chemistry mathematics ہونے چاہیے اس کے علاوہ جو age limit ہے aerotrade کے لیے یہ aerotrade کے لیے ہے یعنی کہ physics chemistry mathematics 60% marks ہونے لازمی ہیں اور ان کی age limit جو 15 سال چلے 20 سال پر 15 سے کم ہے تو 20 چھوپر ہے تو بھی aerotrade میں apply نہیں کر سکتا 163 centimeter height تھوڑی چی relaxation ہوتی ہے 50% marks بغیر ہوتے ہیں اس کے لابہ selection procedure کیا ہوتا ہے for airman an applicant has to pass initial recruitment test comprising intelligence test یعنی کہ آپ کا سنٹر میں test ہوتا ہے وہ verbal non verbal subject test جس میں math physics chemistry بھائے ہوتی ہے after that initial medical examination and final selection by red quarter on married basis پہ ہوتی ہے تو یہ Harvard academy آپ کو online coronavirus کی وجہ سے کوئی academies آپ کوئی open نہیں ہوں ہم online course آپ کو provide کریں جس میں verbal nonverbal mathematics physics chemistry biology جو کورس کے relevant important topics ہوں ہم cover کروائیں گے online registration schedule کیا ہے individual from both genders are highly encourage to apply from any part of پاکستان including منعاب سند urban سند rural خیبر پختون خواہ بلوچستان گلگت بلتستان AJK and North area for doing that please follow the link below as per online registration جو میں نے آپ کو website www.joinpf.gov.pk important dates آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ advertisement آئی 19 july کو اور اس کی closing date 29 july 2020 تو 10 دن کے اندر آپ apply کرنا ہوگا online یہ پاکستان air force کی uniform ہے تاکہ آپ پتہ جائے کہ اس کے rank کے جو منوگرام لگتا شاہین شاہین کے ساتھ دو ونگ لگتے اس wing والا ایک نشان ہوتا ہے جس سینئر aircraft کہتے اس کے بعد ایک شاہین ہوتا ہے اور ایک جو ہے ایرو ٹائپ پٹی ہوتی ہے جس کو جونئر technician کہتے ہیں دو پٹیاں ہوتی ہیں تو سینئر technician ہوتی ہیں اور اس کے بعد assistant warrant officer کا شاہین ہوتا ہے اور وران officer کے شاہین چاند ستارہ اور شاہین کا tag ہوتا ہے اگر آپ کو commission rank کی بتا دوں کہ یہ کس طریقے ہوتے ہیں تو air وائز marshal ہوتا ہے ستارک کے ساتھ اور چار سٹار کے ساتھ ایر chief marshal ہوتا ہے اور پان سٹار کے ساتھ marshal of the air force جو کہ اگر کسی جنگ لڑی ہو تو اس کو رہنگ ہوتا ہے یہ بڑی خوش قسمت ہوتا ہے کوئی جس کو ملتا ہے رہے تو یہ uniform ہے باقی اس کی salary جو ہے آج کل کے دور میں 20 25 000 ہوتی ہے آفٹر ٹریننگ جو آپ کے ٹریننگ کمپلیٹ کرنے کے بعد انیشل ٹریننگ کو ہارٹ میں ہوتی اور باقی چینج نہیں ہوگیا تو آپ لازمی طور پر فیس بوک اور وارس ایپ گروپ ڈسکرپشن میں گیون ہوں گی آپ کو جوائن کریں تاکہ لیٹسٹ آپ کو انفرمیشن ملتی رہے اور ہماری آن لائن کلاس جو ہے یہ ویب سائٹ کے تھو www.harvard academy ڈاٹ کام سے ہوگی اور آپ کو مزید کوئی انفرمیشن چاہیے تو ویٹس آپ کر سکتے ہیں تو یہ تھی انٹیمیشن لیٹسٹ امید کرتا ہوں آپ کو بتاند آئے گی اور آپ چینل کو بھی لائک کریں سبسکرائب کریں اور دوسروں تک ویڈیو کو شیئر بھی کریں اور لنک کو بتائیں کہ جی ڈیٹیل یہاں پہ دیکھ سکتے اور اپنی جوگ لیئے آن لائن اپلائی